السلام علیکم یاد آگیا لیکن جب میں نے دو گھنٹے کے بعد دیکھا اس کی بکس وہیں کہ وہیں پہی تھی پھر نیسمیٹی ہوئی تھی اور یہ ہے جی بڑی ازلفہ بی بی ازلفہ فاطمہ یہاں پہ کر رہی ہیں جی اپنے کپڑے پریس کوئی جمعہ شمعہ اس کی تیاری کر رہی ہیں اس کے بعد بڑا یہ دیکھیں کپڑے اس کے پریس کرنے کا طریقہ کبھی کبھی تو پریس کی یہ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لاگی نہیں رہے ہوتے کہ پریس کی یہ ہوئے ہیں آج میرا فرس ٹھے ہے تو مجھے کوئی نا وائس آور کرنا نہیں آتا لیکن میں نے کہا چلو میں ٹرائی کرتی ہوں تو شاید کوئی سکسیسفل ہوئی جاؤں شاید میرے تھوڑے سے جو بہن بھائی جو سبسکرائبر اب تھوڑے بہت سے ہیں وہ انشاءاللہ تلہ زیادہ بھی ہوں گے تو شاید وہ خوش ہو جائے نا دیکھ کے تو ابھی ازلفہ کو بھی یہاں پہ خوشی چڑی ہوئی ہے میں نے کہا کیا کر رہی ہیں آپ تو بڑی خوش ہو گئے میں تو کپڑے پریس کر رہی ہیں میں نے کہا اچھا اس میں اتنی خوشی والی بات بھی نہیں تھی اچھا جی یہ ہے اس کے بعد بس نماز پڑھی قرآن پاک پڑا اور اس کے بعد یہ ہو گئی ہمارا افتاری کے لئے تیاری کا کام پھر بس شروع یہ چاونوں کا سمان کچھ سبزی وغیرہ تھی آج ہم نے شملہ مرچ بنائی تھی بڑے مزے کی بنی تھی اور یہ بھی بیچ میں یہ ہے اچھا ہاں جی تھوڑا بہت یہ بھی سمان لے کے آئے تھا آج ان کے بابا اور یہ ہیں جی ہمارے آلو بائل ہونے لگے ہیں یہ ہیں کیا کرنا تھا اسے ہم نے بنانی تھی اپنی دہی پھلکیاں یوسی میں ڈالنے تھے تھوڑے سے آلو تھوڑے سے پیاز تھوڑے سے ٹوماتر اور پھر وہ سب ڈالے اور یہ دیکھیں بس تین ہی آلو بائل کی ہیں کیونکہ ہم ہر روز جو ہے نا چیز اتنی زیادہ بچ جاتی ہیں تو پھر میں نے کہا آج دین ہی کافی ہے تو بس جی یہ ہو گیا اب ہم آگئے ہیں دوبارہ السلام علیکم ہیلو فرینڈ سب کیسا امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے بہت کچھ ہوں گے تو فرینڈ سب ہی میں ہڑ چکی ہوں اور ابھی نہائی ہوں فریش ہوں اور یہاں پھر موسم کافی اچھا ہوا ہے نائی زیادہ گرمی ہے نائی زیادہ ہوا چڑھ لی ہے نارمل ہے موسم اور آج میشہ اللہ سے نائیتھ روضہ بھی آ چکا ہے اور میرا روضہ تو آج بہت اچھا گزر رہا ہے آپ بتائیں کہ آپ کا روضہ کیسے گزر رہا ہے نہیں بھئی یہاں پہ ہمارے منہ چننے کو لگی ہوئی تھی بھوکے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ابھی ممہ جی دودھ لاکے دیں دودھ لاکے دیا ہے اور یہ سارا دن آج کل تو بہت زیادہ فری تھا لاشٹ ویک سارا دن کھیلتا تھا باہر دوب میں تو اس کے اندر ساتھ ریسیپی بھوک میں ملیا تو آئے میں آپ کو ریسیپی زکھاتی ہوں کون کون سی ریسیپی ہیں چیک کریں رمضان ریسیپی جنگ سرربک تندوری رولز تندوری رولز یہ رولز کی ریسیپی ہے اور اور یہاں پہ دیکھنے میں بہت یمی لگ رہے ہیں آجیلو بھی میں تو سنجی ایک ریسیپی بتائے گی یہ دکھائے گی اس نے تمہترمانی مجھے ساری ساری کھوپی دیکھی ساری ریسیپیز دکھائیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی بنانا ہے یہ بھی بنانا ہے میں کیا اچھا جی بنا کے دوں گے سارا کوش یہ سی ٹینشن نہیں لانی اچھا یہ دیکھے پتا نہیں کون کون سی ڈیشز آ رہی ہیں اس پہ اور میں چک کر دیکھی جا رہی تھی بیچ میں کوئی ریپلائی بھی کر رہی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے ایسی ہے مزی کی ہے یہ وہ تو بس اچھا جی ہمیں ابھی ولوگنگ نہیں کرنی آتی ہے ہمارے چانل کی اگلی اگلا پیس آ جاتا ہے ہماری ویڈیو کا نا تو یہ جی بھی ہم کر رہے ہیں رائیس بنانے کی تیاری رائیس کی میئرمنٹ اور آج میں نے بنایا تھے تین گلاس چاول کے کیونکہ اتنے سارے ہم تو نہیں کھا سکتے تھے لیکن نیبرز وغیرہ کے گھر بھی دینے ہوتے ہیں تو اس لئے لو بھی یہاں پہ ہم نے چاول ماں پہ اور یہاں پہ ہو گئے چاول بننا سٹارٹ تو چلیں جی پیاز اس میں براؤن ہو رہے ہیں بیچارے سڑ رہے ہیں بیچاروں کو سکھ کا لگ رہے اور یہ لیں بھی اس کے بیچ میں میں نے لیسن ادرک وہ بھی ڈال دیا اور اس کو خوب گھمایا گھما گھما کے کملے کر دیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالے ٹوماتر تھوڑا سا چکن اور ان کو کیا تھوڑی سی بنائی بنائی کرنے کے بعد یہ یہ آیا ہے اس میں چکن پاودر تھوڑا اس سے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے بچے ذرا خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو اس لیے چلیں جی بھئی یہاں سے کیا ہوا تھا کہ اس کی فلیم زیادہ تھی تو ایک سائیڈ سے تھوڑا لگنا شروع ہو گئے تھے پھر میں نے اس کو کم کیا کبر کیا اور یہ ساتھ ہی ایک سائیڈ پہ میں پھلکیاں بنانے لگی تھی پھر یہ دہی پھلکیاں بنائیں ان کو بھی یہ دیکھیں تیار کر لیا ہم نے سارا کچھ مکس کر کے سب ایک دوسرے کے گلے ملے اس میں پھلکیاں پیاز ٹوماٹر سب اکٹھے ہو گئے ایک ہی جگہ پہ لوگ یہ سہری سے وقت شروع ہو گئے افتاری کے ٹائم تک شکر الحمدللہ پھر پہنچ ہی گئے آخر ہم نا اور یہاں پہ سب لوگ سب میرے بچے مطلب اور میں ہم لوگ دعا ماں اور شکر الحمدلللہ پھر آج کا دن یہاں پہ ہوا ختم انشاءاللہ اللہ صبح و نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پاس حاضر ہوں گے اچھا جی آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے سبسکرائب کر کے ہمارے اوپر میر بانی کر دیں اللہ حافظ